تو کسی کی موت ہو گئی تو کیا کرنا حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے موت کے خدیب میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے جب ان کی موت ہوئی تو ان کی آنکھوں کو بند کر دیا آپ دیکھیں گے مسلمان ہی ہیں جو بندنے کے بعد آنکھیں بند کرتے دوسرے جتے لوگ ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا آنکھیں بننے کے بعد تھنڈی ہو جاتی تو اسٹیچو کے جیسا بن جاتا وہ تو گھر میں جو ہے نا جنازہ رکھتے تو آنکھیں کھلے دیتے تو دیکھے تو لوگوں کو ڈر ہوتا اچھا نہیں لگتا آئیب لگتا آنکھیں کھلے آنکھا تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھولے کہ جب جنازے کے پاس آئے اس کے روح نکلے تو کیا کرو سب سے پہلے کیا کرو اس کے آنکھیں بند کر دو فَإِنَّ الْعَيْنَ تَتْبَعُ رُوح جو کہ روح نکلتی ہے تو آنکھیں جو نا حسرت سے اس کو دیکھتے رہتی ہے اسی حالت میں روح نکل جاتی تو آنکھیں آئیسے ہی کے ایسے رہ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آنکھوں کو کیا کرو بند کر دو آنکھوں کو بند کرنے سے پہلے کا ایک مسئلہ ہے جو میں بھول گیا بولنا وہ یہ ہے کہ تلقین المیت مرتے وقت من کانا آخر کلام دین پہ اسلام پہ ایمان پہ اقین رکھے اللہ پہ اقین رکھے موت دیتا اس کو جنت ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ لائلہ اللہ بول کے جو مرتا اس کو جنت ہے بولے تو اسی لئے حدیث میں ہے مرتے وقت اپنے موتہوں کو جو لوگ مر رہے ہیں ان کو کیا کرو ہم لوگ لائلہ اللہ کی تلقین کرو تو وہاں جانا جا کے دیکھنا سیچویشن ان سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت میں ہے تو اس کو بولو لا الہ الا اللہ بلو بلگے غنودے کی حالت میں ہیں کچھ بول دے سکتا تو زور زور سے لا الہ الا اللہ بولو تاکہ وہ بھی سن کے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول سکے اس کو بلتے ہیں تلقین المیت بننے والے کو جو نہ تلقین کرنا تو موت کے پاس جب حاضر ہوں تو جو نہ لا الہ الا اللہ بولنا لا الہ الا اللہ بولنے کی اس کو تلقین کرنا کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو جنت ملے گی جنت میں جائے گی آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو نہ اس کے اگر دوہ نکل گئے تو اس کے آنکھیں بند کر دینا حدیث میں تو آنکھیں بند کرنے کی بات ہے لیکن آنکھوں سے علماء کدام بہت سے چیزیں سیکھ جاتے آنکھیں جیسا کھلی دیتے ہیں اور اسے جسم بھی اگر ایسا تیرہ میڑا رہا تو کیا ہو جاتا وہ بھی تھنڈا ہونے کے بعد سیدھا نہیں ہو سکتا تو it looks bad odd لگتا اچھا نہیں لگتا تو اسلامی طریقہ کیا ہے فوری طور سے کیا کرنا ہاتھوں کو بازو سیدھا کر دینا پیدوں کو سیدھا کر دینا ہو سکتا ہے کہ جلدہ جلدی میں آپ سیدھا کرنے کے باوجود بھی پید پھیل جائیں ہو سکتا تو اس لئے کیا کرنا بان دینا پیدوں کو اب ہمارے پاس کیا ہے علماء یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول ایک چیز سکھا ہے تو بخیہ چیزیں ایٹومیٹیکلی وہ لوگ کیا کرتے تھے سمجھتے تھے اور وہ سسٹم کو جان لیتے تھے تو علماء اکرام بعض لوگ بلے کہ انگھوٹے کو ملا کے بن دینا بعض لوگ بلے کہ پیروں کو یہاں بننا تو اب ہمارے پاس لڑی شروع ہوتی انگھوٹے کو کئی کو بنا تو پیروں کو کئی کو نہیں بنا اب ایک ادنی بلتا نہیں نہیں ہمارے استاد بلے پیروں کو بننا پھر ان بلتا نہیں نہیں ہمارے استاد بلے انگھوٹوں کو بننا اب لڑی شروع ہوتی حالانکہ مسئلہ انگوٹوں کا ہے نا پیروں کا ہے مسئلہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے بھاری سیدھی رہنے کا مسئلہ ہے بانتے سو بان دو یا یہ کہ ٹیپ لگاتے تو ٹیپ لگا دو یا یہ کہ کچھ ویٹ رکھے کرتے جو بھی کر سکتے در سوکھی علماء کرام وہ زمانے میں لوگوں کو حدیث کی روشتے میں چند چیزیں سے کہتے ہیں ایسے ہی کئی چیزیں ہیں جہاں ہاں علماء لوگوں کو آسانی کے لئے سے کہے بعد میں لوگ اس کو کیا کر لیا ایک سسٹم بنا کے لڑے شروع کر دی ٹھیک ہے تو ہاتھوں کو کر دیے پیروں کو بھی کر دیے نئے بھی کرے تو چلتا نئے بھی کرے تو چلتا لیکن اچھا لگتا ہے سیویلائز لگتا تہزیب لگتا ٹھیک ہے کر دیے اچھا ناک میں کان میں بھی روئی رکھتے ٹھیک ہے ناک میں کان میں بھی روئی رکھتے دیکھیں آپ لوگ جتنے ہول سے سب جگہ رکھتے پریویٹ پارس وغیرہ میں بھی رکھتے لوگا ضروری نہیں ہے رکھ دیے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کئی کو رکھتے ناک میں کان میں روئی کئی ریزن ہو سکتا ایک تو ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا کہ اسے بلیڈنگ وغیرہ کچھ آئیں گی باڑی خراب ہوتی اچھا نہیں لگتا مچ مکھیا مچھنا آتے اسپیشلی اگر ہارٹ اٹک وغیرہ ہوتا تو بلیڈنگ کے پاسیبیلیٹیز بھوت رہتے چونکہ اچھانک ہارٹ کیا ہو جاتا رکھ جاتا تو باڑی کا جو فلو ہوتے رہتا اسپیشلی مینڈ سے جو ہوتے رہتا دماغ سے پاسیبیلیٹیز ہے یہ سب تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کے علماء کیا بولے رکھے تو بھی رکھ سکتے نہیں رکھے تو بھی کمپلسی نہیں ہے آداب ہے this is the etiquette that is the civilization that's it سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا آداب اور اخلاق سے تعلق ہے اس کا کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو اگر کوئی کر دیا ٹھیک ہے کوئی نہیں کرا تو اس کو غلط بلکہ لڑنا بحث کرنا نہیں یہ ہونا یہ سکھانے کے لئے آئے ہم لوگ کہ آپ لوگ لڑنے کی بات نہیں ہے یہاں پہ عدب کی بات ہے ناک میں بھی رکھ دیتے کان میں بھی رکھ دیتے پیوٹ پارس میں بھی رکھ دیتے کہ گندگی اندگی باہر آیا تو لوگوں کو آنے والے جانے والے دیکھنے والوں کو اچھانے لگتے not compulsory that's you know that whatever the situation is there جو بھی situation ہے اس کے حساب سے وہ چیز کر دینا دو ہی بغیرہ رکھ دیے اچھا دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کریں بعض لوگ کیا کرتے پیٹ کے اوپر جو ہے تھوڑا ویٹ رکھتے لے کیا کے کوئی ریتی رکھ دیتے کوئی نمک رکھ دیتا کوئی کچھ رکھ دیتا دیکھیں آپ لوگاں نہیں ملوم آپ لوگوں کو نہیں جنازہ کو دیکھتے فرار جنازہ بولتے بھاگ جاتے لوگاں ایسا تو نہیں ہے نا تو جنازہ پہ لوگ پیٹ پہ بھی کچھ رکھتے کیا رکھتے پیٹ پہ سالٹ رکھتے پرانے لوگاں پر نہیں جنریشن کوئی بھی نہیں دیکھتے دیکھتے بھاگ جاتے نہیں جنریشن ڈر کے سالٹ رکھتے وہ کیا بھی ضرور ہی نہیں ہے لیکن scientifically میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں ہزار سال پہلے علماء سالٹ رکھو بلکہ بولے کئی کو بولے آپ کو معلوم یہاں پہ muscles ہے bones ہے سب جگہ bones اور muscles ہے ایک ہی جگہ empty ہے وہ کیا ہے خالی fat رہتا emptiness رہتا تو باری اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا تو سویلنگ شروع ہوتی گیاز بھرتی تو سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی باری سے ہوتی بھرتے بھرتے کیا ہوتی باری یہ چیز اگر سویلنگ زیادہ ہوگی تو یہاں پہ کچھ بھی نہ ہوتا یہ کیا ہوتا بست ہو جاتی اور بہتی سپیٹ خراب ہوتی ہے تو اس کے لئے علماء کیا بولے بولے تو تھوڑا ویٹ رکھو بولے احتیاط کے لئے اگر دیر ہو دی تو اب ہماری لوگاں دیر ہو دی تو بھول گئے مڑتے لے کے آ کے پہلے نمک رکھ دیتے وہ بھی عبادت سمجھ کے رکھتے ضرورت بھی نہیں رہتی چار چھ گھنٹے کے بعد لے جا کے دفن کرنا رہتا تو بہت حال نمک رکھ دیتے چلو ٹھیک ہے نمک رکھے اب نمک کم رکھے زیادہ رکھے دو کلو رکھے یہ سب جھگڑے بحثیں چلتے رہتی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے نمک رکھ دیے چلو ٹھیک ہے نمک نمک کیوں رکھتے معلوم نمک کیوں رکھتے شگر کیوں نہیں رکھتے for example افسار بیشن رہتا نمک افسار کرتا معلوم نا آپ لوگوں کو نمک افسار کرتا نمک افسار کرتا بھئی تھیل اچھایت میں جو نمک دال دو تھوڑی دن کے بعد دیکھو تھیل نہیں دیکھتا ہو افسار کرتا نمک افسار کرتا چیزوں کو چینج کرتا تو اس کے لئے نمک رکھو بلکہ بولے نمک رکھنا کوئی ضرور نہیں آج کل تو ہم فریج میں رکھ دے رہے نا فریزر میں رکھ دے رہے تو نمک کی ضرورت ہے نا ریتی کی ضرورت ہے فریزر میں رکھ دیا مسئلہ ختم تو اصل چیز تھی وہ نمک پہ رکھنا کی جو بات تھی نا وہ کیا تھی وہ زمانے میں فریزر نہیں تھا اور وہ نمازے میں باری جو ہے نا swallow ہو کے بس نہ ہونا بلکہ نمک کے لئے suggestion کرے تھے وہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی رکھتا ہے تو تھوڑا نمک بھی رکھ سکتا بڑا بھی رکھ سکتا ریتی بھی رکھ سکتا پیٹ کو دپا کے پریزر کر کے رکھنے کے لئے that's it اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گئی بات سمجھ میں آگئی اب کیا بچا چہرہ کدھر رکھنا اچھا وہ وہ بھی بات وہ اچھے اب موت ہو گئی تو آنکھیں بند کرنا ہاتھیں بند کرنا بولانا میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بعض دفعہ مو کھل جا سکتا ہائی بات میں بھی ڈرڈ میں بھی ہارٹ اٹیک میں بھی مو کھل جاتا لوگا تو مو کو کیا کرنا مو کو بند کرنا ایسا بڑی اگر ایسا رہی تو لوگاں ڈرتے ہیں نا اچھا بھی نہیں لگتا نا اچھی طریقے سے ادب سے لے کے جا کے دفعن کرنا ہے نا تو مو کھل جاتا ہے تو کیا کرنا مو کو بھی پٹا بننا بولتے پٹا تو ایسا مو بند کرنا ہے مو کو پھٹ کر کے ایک آدمی بہت دیر تک نہیں ٹھٹ سکتا نا دس پندہ میٹے آدھا گھنٹہ تو کیا کرتے فوزی اس وقت کیا کرتے کپڑا بن دیتے یہاں سے یہاں تک کپڑا وائٹ کپڑا ہو ڈوڈی ہو ڈسی ہو کیا بھی ہو کچھ تو بھی ایک لے کے ایسا ٹائٹ بن دے کے آدھے گھنٹہ ایک گھنٹہ بن دے کے اس کے نکال دیے تو چل جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں کیا ہے یہ حدیث میں اللہ کے سورہ ایسا کرو بلکہ نہیں ہے لیکن اللہ کے سورہ سلسلہ آنکھوں کو بن کرو بلکہ بولے تو بخیہ دوسری باڈی کے پارس کو بھی صحیح سسٹیمیٹک رکھنے کے لیے یہ فقہ کی کتابوں میں فقہ شافی فقہ حنفی فقہ مالی کی سب کتابوں میں علماء کرام اپنے اپنے طور سے لوگوں کو تنبیہ کرے اس کا نام ہوتا ہے فقہ فقہ مطلب یہ لوگوں کو سمجھنے سمجھانے والی بات کا عمل کرنے کے لئے بولنا تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد کا مسئلہ ہوتا خبلے کو باڑی خبلے کو رکھنا خبلے کو کرو خبلے کو کرو شروع ہوتا گڑبر ہوتی نہیں ہوتی کرتے خبلے کو ہاں جی زیادہ گڑبر کرتے اچھا اب خبلے کو کرنا باڑی بولے تو کیسا کرنا آپ لوگ کے پاس کیسا ہوتا احمد اہدباد میں کیا کرتے خبلہ اگداد ہے نا تو کیا کرتے پیدا خبلے کو کر دیتے ایسا کللا کے کوئی ہیں کللا منگلود شوافے کوئی بھی نہیں ہے تو ایسا سلا دیتے پیدا خبلے کو کر دیتے کئی کو بولے تو ایسا تھوڑا تکیا وغیرہ کچھ تو بھی دکیا ایسا باڑی کتھا انچہ بھی کرتے خبلے کو ایسا چہدہ آنا بلکہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے بولے تو خبر میں کیسا سلاتے پیدا نہیں ڈالتے نا کروڑ تو بولتے جب خبر میں جیسا سلاتے ویسا یہاں پہ بھی ویسے سلانا خبر میں جیسا سلاتے یہاں پہ بھی ویسے سلانا تو خبلے کو پیدا کرو یہاں ہے کہ نارت کو سر سوت کو پید تو آٹومیٹیکلی ویسٹ خبلہ ویسٹ میں ہے نا کیسا آپ سے بول رہو میں ویسٹ میں کہا ہوتا چہرہ تو ایسا سلاتے نا ویسٹ میں جو نا وہ بھی پاسیبل ہے وہ دیکھے کیا ایسا رکھتے سو لوگوں کو باڑی نہیں دیکھے ایسا رکھتے شوافر لوگ رکھتے وہ اب انڈیا میں ہے نہیں یہ نہیں لیکن یہ ہے طریقہ چونکہ مقصد کیا ہے پیر ہے نہ ہاتھ ہے نہ سر ہے مقصد کیا خبلہ ہے تو خبلہ کو کیسے باڑی چہرہ کرنا چاہ that is advisable ضروری نہیں ہے خبلہ کی طرف چہرہ کر زندگی میں سوتے ہوں کبھی بھی خبلہ کی طرف چہرہ نہیں کرتے ہم لوگوں جیسا دل میں آؤ ایسا سو جاتے مرتے خبلہ کو کرو بولے تو کیا فائدہ ہے مننے کے بعد خبلہ کو کرتے کچھ فائدہ نہیں ہے احتیاط کے لئے کر دیتے لوگ الگ بات ہے الیکشن ہے ریسپیکٹفول کر سکتے تو کر دینا ٹھیک ہے سعید ابن مسیب معلوم سعید ابن مسیب آہ سعید ابن مسیب آہ جی نہیں نہیں سعید ابن مسیب بہت بڑے مدینے کے جو ہے نا عالم تھے ابو حضرت ضرمت اللہ علیہ ابو حضرت ضرمت اللہ انہوں کے داماد تھے بہت بڑے تابعی تھے ان کے بہت بڑے عالم وہ زمانے کہ اس سے بڑے عالم کوئی بھی نہیں تھے تو ان کے مرض الموت یعنی موت کا وقت احسابت غنودے کی چاہدی ہوتی تو بہوشی کے حالت میں رہے تو ان کو جانا پلٹھا کے باری جو ہے نا ان کی خبلے کی طرف کرتے تو ہوش آنے کا بولتے کون کرے سا پوچھتے مدینے میں مدینے کے امام مالک کا استاد سب سے بڑے عالم وہ زمانے کون کرے کہ ڈائریکشن سے کسی انسان کا ایمان اور تقوی کا نجات کا تعلق نہیں ہے میں جیسا تھا وہ ایسی دقوی میری باری بولتے کوئی بھی ڈائریکشن سے کسی کے نجات اور کسی کے ایمان اور تقوی کا تعلق نہیں ہے چونکہ انہوں بہت بڑے عالم تھے لوگ بعد میں انہوں ایکسپٹ کر لیے بولتے بولتے انہوں کیا بولے میرا اپینین یہ ہے کہ ڈائریکشن ہے جیسا مرنے تو سیدھا نماز کی جینا تو تطفیم کر دائریکشن خبلا بلے کی ضرورت نہیں ہے ان کا یہ فتوہ تھا ایسا دیتے تھے تو مرنے سے پہلے میرا ڈائریکشن میں جیسا ہوا ایسا کر دو میرا کو فینش میں آپ اس لئے بتا دوں کہ وہ کوئی امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے اور وہ کوئی جھگڑنے والا مسئلہ نہیں ہے اور وہ کہ ہماری نجات کا مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ اصل مسئلہ ایمان کا تقوی کا سنت کا وہ چھوڑ دے کے یہ سپر فیشل لوگوں کو پکڑ لیتے ہم لوگ حج کو جا کے نماز پڑو بولے تو آجوہ خجور کو ڈھونتے رہتے کہاں بول کے مسئلہ انڈیا کے کیا کرتے ہیں ہج کو جا کے مدینے میں عبادت کرو نماز پڑو زکر زیادہ کرو بولے تو مسجد این ابھی مکہ کو چھوڑ کر مارکٹ میں گھومتے رہتے کئی کے واسطے آجوہ خجور کہاں بکھے جود کا ہماری ہج سے کیا تعلق ہماری بات سے کیا تعلق میں ڈیالیٹیز بول دوں میں ہم لوگا کیا کرتے بولے تو سپر افیشل چیزوں کو بہت امپورٹنس دے دیتے دیتے رہا لیٹی کو چھوڑ دیتے ہم لوگا صحیح ہے نا تو ویسے بلکل جنازے کا ڈیالیکشن کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے کوئی امپورٹن نہیں ہے بہت موت ہو گئی مجید کو کیسا رکھنا ویسا رکھنا سیف رکھ دیئے اب اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ شروع ہوتا غصول دینے کا تو غصول غصول دینے کا مسئلہ ہوتا اور یہ یاد رکھئے کہ ہم لوگ لوگوں کو ہائر کرتے غصول دینے کے لئے پروفیشنل بھی بنے ہوئے ہیں غصال بلکہ بولتے آپ لوگوں کیا بولتے نہیں مالوم اردو میں عربی میں غصال بولتے پروفیشنل ایسا نہیں ہے آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھو آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں خبر کھوڑنے والے یا غصول دینے والے ایسا کوئی پروفیشنل مسلمان ہیں ایک دوسرے کا حق ہے تو یہ سب چیزیں ہمارا فرض ہے جیسا زندگی میں ہم اپنے اولاد کو نہیں لاتے ہماری اولاد ہم کو نہیں لاتی بڑا پہ میں یہ زیادہ حق بنتا کس کا وارسین کا اس کے نیرس پیپل ہیں they have the right حصل بھی ان لوگ آ دینا نماز بھی ان لوگ آ پڑھانا ہمارے ایک دوست کا جو ہے میں شاگر تھے بہت چاہنے والے جونئر انتخال ہو گیا 2010 کی بات جنازے میں بہت لوگ تھے جنازے کی نماز میں دیکھو آگے بڑھائے تو میں ان کو آپ ان کی استغفاد کی دعا مغفرد کی دعا کریں گے میں نہیں کر سکتا بات نہیں آتی بیٹا جیسا مانگ تو حق تمہارا ہے جنازہ پڑھانے شیخ میں تھوڑا کنفیز ہوں میں بہت دیکھو ایسا پڑھا میں پیچھے پڑھتا ہوں پیچھے سے کیا کرتا ہوں کچھ بھی اگر اپنے باپ کی جنازے کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے ما کی جنازے کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے اور بیٹ کو ہم لوگ نہیں سکا سکے تو یہ ہم ہمارا حق ہے آلیم صاحب ہے مولوی صاحب ہے لیکن آپ لوگ کر سکتے تو آپ لوگ کر لیجی ٹھیک ہے سمجھ میں آگی بات تو حق بندہ کس کا اور خبر کھوڑنے کا بھی معاملہ ہے مسلمان کمزور ہوگی بہت ایک بکرا کھوڑنے کے لیے دن میں رات میں شام میں چھ بجے تک بیٹے ہوئے رہتے بکرا خصاب نہیں آیا خصاب نہیں آیا خصاب نہیں آیا ایک بکرا کھوڑنے کے لیے خصاب ہونا آدھے گھنٹے کا کام ہے بسم اللہ لاؤ بلکہ کھوڑنے آدھے 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 بکرا بھن دیتا دو منٹ میں ایک بکرا کھوڑتے آدھے 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 مرگی کھوڑنے کے لیے لوگوں کا انتظار کر دیں مرگی لے کے پیدے بستی میں مرگی کھوڑنے بولانا ساتھ آدھے آدھے کئیسی نسل ہوگئے میں کوئی سمجھ نہیں آرہا میں لوگوں کو آج پی پوزیشن کھوڑتے 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 تمرین تدریب محنت کرانے کے لئے کچھ غلطیاں کر کے آتے رات میں ہائیبت ہوڑی بولے تو میں لوگوں کو کئی کام دے رہا ہوں اس میں ایک کام ایک بچے کو دیا تھا میں انجینئرنگ کر لیا سب ختم ہو گیا پدو پیٹ میں اس کے باوہ دکان چلا تھے رات میں اس کو حیبت ہو دی کرتے کرونا میں چچا مر گئے تو اس کو ڈر ہو رہا ہو رہا میں بلاؤ کیسا پالے بھے تمہارے بچے کو تم کیا کرو اس کو ایک مہنا اس کو مرگی کے دکان میں بٹھاؤ دو زیادہ مرگی کٹ دیکھنا ہی پھر اس کے بعد ایک مہنا مرگیاں کٹ اس کے بعد میرے پس لے کے آنا اور صحیح بھی وہ تھوڑے دن میں مرگیاں کٹ کٹ کر خیر میں مداخ نہیں کر ریالیٹی بول میں ملا سب لوگوں سے ہماری یہ اللہ کے رسول صلی اللہ سو اونٹ کٹے تھے سو اونٹ تھٹ سٹ اونٹ اپنے ہاتھ سے کٹے بخیا اونٹ بلے علی کو تم کر دو بل کے چلے گے تو ایسا نہیں ہوتا بکرے کے لئے بکرے خذبانی کے دن ہم لوگ انتظار کر دیں بخصہ بھائی تو ہوتا نہیں ایسا نہیں تو ویسے خبر کھوڑنے کے لئے کتنی دیر ہوتی مسلمانوں کے مسئل سچھے ہونا چاہیے مہنتی کرنا چاہیے بھائی میں مولوی ہوں میں خبر نہیں کھوڑتا نہیں کھوڑنا مہنت کرنے کی بات ہے کتی در لگتی ایک گھرہ بنانے کے لئے بلکل ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹوین ٹوین ٹیورز بنا دے گھرہ کھوڑنا ہے تو صحابہ کے پاس جاتے کوئی بھی کھوڑ دیتا نماز ازان دینا ہے کوئی بھی آکے سب لوگ پہلی سب میں آ جاتے کوئی دینے ہم لوگ سب مسلمان ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول دینے والے کوئی پروفیشنل نہیں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ قریب بھی لوگ دیتے تھے رسول تو رسول دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور باڈی کے ساتھ ہماری باپ کی باڈی ہے وہ نوہائے چہرے پیسے کپڑا اٹھائے پیشانی کو کس کیا کس کر کے رو کے بولے کہ اے اللہ کے رسول آپ ایک موت اللہ نے لکھی تھی آپ پر دو موت نہیں ہو سکتے ایک موت وہ ختم ہوگئے آپ چلے گئے اس سے پہلے عثمان بن مزون ایک صاحبی تھے رضی اللہ عنہ ان کا انتخال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ گئے پہلے مدینہ میں جو انتخال کرنے والے تھے گئے ان کا چہرہ ہٹھا کے ان کے پیشانی کو بوسا دے ان کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے دعا کی تھی تو یہ ناظرم چیز ہے کہ آپ بوسا دیں بارے کوئی عزت سے پیش آئیں عزت سے رکھ ہیں کوئی حیبت کرتی نہیں ہمارے پاس روح لے فرشتے چلے جاتی روح کسی بھی نہیں رہتی اور نہ روح گھومنے کے لئے روح گھومتی بولتے روح واپس آئی روح گھوم روح پکڑ لے شیطان جن وغیرہ رہتے روح اللہ تعالی بولے اچھے لوگوں کی اور سفیل میں چلے جاتی سجل میں برے لوگوں کی فرشتے لے جاتے وہ روح آتی نہیں دوبارہ پھر روح دوبارہ کسی کی آنے والی جانے والی نہیں ہے اور روح بھٹکتی نہیں روح بھٹکتی روح بولتے یہ سب ہندوں کے خیدے جن شیطان رہتے لوگوں کو گمراہ کرتے آئی کو باڑی کے ساتھ پانی نیلانے کا کام ہے سب سے آسان کام پانی نیلانا ہے اور ہمارے پر سب سے بڑا مشکل بن گیا ویٹ کر دے کیا بولے تو کورونا ہے پانچ مییت ہو گئی وہ پانی نیلانے والا نہیں آیا ارے بھئے کب آرہ زہر میں آتا زہر میں نہیں آیا اثر مغرب مغرب میں آیا فریجان بھی نہیں باڑی کو رکھنے کے واسطے بہت لوگ مر جائے دیں یہ پریشان ہم لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جنگ احد میں ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے ستر صحابہ کی خبریں کون کھو دے کون کھو دے صحابہ ہی غسل دے فرض ہے ہم لوگ آئیس ناپاک لے کے جا کے گندی حالت میں پارٹی کو آ رہے پروگرام میں آ رہے ہم لوگ کیا کرتے ہم لوگ صحاب صلتہ کرے فریش ہو کے جاتے کسی شادی میں گئے ولی میں گئے تو کیسا جاتے فریش ہو کے جاتے تو اسیلئے اسلام میں کوئی بھی گیردرگ میں اسلامی گیردرگ میں آپ جاتے تو کیا کرنا پانی میں نہا کے جانے اللہ کے سوال سلام عرفات میں جانے سے پہلے حج میں کیا کرتے تھے پانی نہا کے جاتے تھے عرفات میں اٹھائر کے پانی نہ کر میں انٹر کرتے تھے مینہ میں جانے سے پہلے پانی نہ آتے پھر مکہ میں جانے سے پہلے کیا کرتے تھے پانی نہ 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 مسلمان بولے تو discipline clean تو ویسے ہی جمعہ کی دن آتے مسلمان کیا کرنا مسوا کرنا خوشب لگانا پانی نہ چل کے آنا جلدی آنا یہ ہمارا discipline ہے عبادت تو ویسے ہی جیسا عید کے موقع پہ جمعہ کے موقع پہ حج کے موقع پہ غسل کا ماصلہ ہے ویسے ہی ہمارے پاس اگر کوئی آدم مد گیا انتخال کر گیا تو اس کو کیا کرتے ہم لوگ پانی غسل دے کے جنازے میں دفن کرتے تو غسل کیسا دینا معلوم آپ لوگوں کس کو کس کو معلوم ہاتھ اٹھاؤ ایک دو بس تین بخیل لوگوں کو منہ نہیں کیوں نہیں معلوم بھی آپ لوگوں کو اچھا میت کا غسل چھوڑا آپ کو غسل کرنے آتا نہیں آتا میرے کو غسل کرنا پانی غسل بلے تو پانی تیکنگ بات غسل ان عربic بات عربic غسل بلتے اوردو میں پانی نھانا بلتے آپ لوگوں کو پانی نھانا آتا نہیں آتا کس 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 آتا پانی نھانا آپ لوگوں کو آتا سب کو آتا جائیسا آپ لوگوں کو آتا وہیسی مردے کو ڈالنا اس کچھ بلتے غسل کو پانی دائن میں جیسا نھانا رہا ہوں وہیسا مردے کو نھلانا سیمپل ہے نا مشکل ہے مشکل ہے سیمپل ہے آپ آپ بچے کو بلے آپ بھائی کو پانی نھلاو بلے آپ کے بچے کو پانی نھلاو بلے نھلا سکتے نہیں نھلا سکتے آپ بولو بھائی نھلا سکتے نا تو پھر آپ کے والد صاحب کا انتخال ہو گیا آپ بھائی کا ہو گیا تو انہوں کے کونے نھلا سکتے آپ لوگ ہاتھ کے کونے اٹھا دے کیا پابلم ہے کچھ تو ہے کنفیجن بولو نا کیا کنفیجن ہے انہوں خود کرتے انہوں انہوں خود نہیں کرتے انہوں انہوں غزو بھی کرتے غزو بھی کرتے سب کرتے دوزان آپ پچاس سال سے بابا مد گئے تو کرنے آپ غزو کرتے نہیں کرتے آپ آپ کرتے تو آپ جیسا غزو کرتے آپ کے بچہ چھوٹا بچہ دوتا کرتا اس کو غزو دیتے بابا مد گئے تو بابا کو دینے میں دوستہ کو پکڑ کے لانا آپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے تو آپ صحیح کرتے غلط کرتے آپ جو کرتے وہاں کرنا نہ ہو آپ کو نیا وضو بنانا ہے نہیں 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 یہی پرابلم میں بولنا چاہتا ہوں کہ دماغ میں سے نکال دو کو سپیشل چیز نہیں یہ پرابلم دماغ میں سے نکال دو کوئی سپیشل چیز نہیں ہے جیسا وضو آپ کرتے وہ ایسا وضو آگ کرنا ہے سمجھ میں آگے آگے سمجھ میں بولو تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں بول دات ہوں کیا ہے آپ زندہ آدمی بچے کو پانے نیلا آدھے یا باو بیمار زندہ آدھے باو ایسا ہٹھو بولو تو باو ایسا ہٹتے باو ایسا مندی نیچے کرو باو کاتے تو مندی جھکا دیں یہاں پہ کیا ہے dead body ہے نا باو ہاتھ ہٹھا ہو تو نہیں ہٹھاتے انہوں تو اس کے لئے تھوڑا ٹیکنیکل کرنا پڑتا کیا ٹیکنیکل کرنا وہ بتاتا میں وہ کوئی چیز بھی part آف سنت نہیں ہے یہ غسل ہے سنت بخیان سب چیزیں کیا ہیں ٹیکنیکل ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں کتابوں میں لکھے ہے عرب لوگوں کو تھوڑا نالیج ہے نا تو وہ لوگ کیا کرے کتابوں کی چیزوں کو آدمانس کر کے نکال دی یہ سب وہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے سیسٹم پانی نیلانے کا بتاتا آپ کو سب اٹومیٹک کر دی ان لگ ٹیکنیکل کیا ہے علماء بولتے dead body ایسا رکھو دو یانٹ ہے نا دو یانٹ ہے نا پانی سیدھے ہاتھ سے دالنے کے لئے تکلیف ہوتی تلنا کیا بولتے پانی کے لئے ایک آدمی کو رکھنا بولتے پانچ آدمی دو آدمی ادھر چار ایک آدمی پانی کے لئے پانچ آدمی ہونا بولتے کیا بھی ضرورت نہیں ایک آدمی بھی ڈال سکتا سسٹم اٹک کے لئے علماء بولے اب ہم لوگ کیا کہ بولے تو پانی نلانے والا آنا بول کے سسٹم کو بد بات کر دے اس کو انتظار دے نا وہ بتانا چاہدھو میں سسٹم ضرور ہی نہیں غصول ضرور ہی یہ سمجھانے کے لئے میں بولو تو ایک پانی کو آدمی رکھنا بولتے پھر اس کے بعد کیا بولتے پانی میں کیا کرتے تو انہوں کیا کرتے اس سے پھر بھڑتے دیتے تو ایسا تین جگ دکھنا سسٹم میں سپیڈ آنا بول دو بھی دکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک بھی دکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آدموں کے پاس بولانا اگر develop کر دے وہ کیا دے بائم لگا دیے اس کے ساتھ دلنا کیا کر دے شیول لگا دیے پاور فول سوپ بھی آتا اس کے اندر سابون کے ساتھ بھلا دو پھر اگر بٹن آف کر دے وائٹ پھرش پانی خلاص ایک آدمی کئی تو دو آدمی کئی کو رائٹ سیٹ نلانا ہے تو لیف سیٹ والے اٹھانا لیف سیٹ کتے ہونا پانی نلانے کے لوگ ضرور ہی ہے نہیں ہے چار بھی ہو سکتے تین بھی ہو سکتے ایک آدمی چھوٹا ہے بچہ چھوٹی بڈی ہے ایک آدمی کم ہے ایسا نہیں ہوتا میں ایک مرتبہ میں کوئی ایسا معلوم ہے نا تین لوگ نلاؤ بولے تو لوگ لنے ٹھر گئے بسلا رہیتا وہ ہمارے ہیڈر آباد میں کیا ہے معلوم وہ بوریا معلوم بوریا وہ خجور کے لیوز ہیتے نہیں اس سے وہ بناتے وہ پہلے زمانے میں جو بھی بولتے پہلے زمانے میں وہ ڈالتے تھے وہ ڈال کے باڑی کو رکھتے تھے پھر اس کے آد وہ رکھ اس کے مٹھی ڈالتے تھے اب وہ آج کل نہیں مل رہا ہو تو اس کو ڈھننے کے لئے گاؤں کو جاتے تھے 40 کلومیٹر دور جا کے لے کے آنا میں بولا بوریا ہو دیا کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں تا لے کیا ضرورت تھے دیکھو یہ آدمی کو نہیں معلوم کیسا دفن کرنا لڑی شروع ہو گئی سیمپل سی بات اللہ کے سور کے زبان میں بوریا تھا نہیں تھا وہ کیا ہے چیپ بھی ہو ہو بھی ہو نا 50 years back ہر گھر میں کیا دیتا تھا حسیر ہیتی تھی نہیں ہر گھر میں ہوتا تھا اور یہ پروفیشنل عورتوں کا گھزم بیٹھ کے ڈال لیتے بیٹھتے تھے علماء بولے وہ لوگ سکھا دے بھئی یہ ڈال دو اچھا ایزی ہے ہر جگہ ہوئی لے بولے بولے تو وہ نہیں ہے بھی تو ایک جھگڑا بہت حال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تین راؤڈنگ تو کفن میں اب میں پارٹی میں جانا ہے تو میں غسل کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہمام جاتا ہمام سے جا کے فادی ہو کے غسل کر لے کے ایسا تو نہیں کہ میں کھانا نہ کھا لیا ہمام کی ضرورت ہے پانی نہ لے کھا بیٹھ ہمام کو بھاگوں کا ہمیں نہیں بھاگتے سسٹم ہے اب آپ مسجد کو نماز پڑھنے کے لئے کیا کرتے آپ ہمام جا کے کر کے وضو کر کے آکے اتمنان سے ہمام جانے پر مسجد نماز میں دل نہیں لگتا نا تو ویس ساتھ ڈیڈ باری کے ساتھ بھی ویس ہیچ کرنا کیا کرنا سب بلتا دیخوا کیا ہے تھوڑا باری کو ادھر سے اٹھاؤ باری کو ایسا یہ باری ہے تو ایسا ایسا تھوڑا اٹھا دو اس کے بعد پیٹ ہے نا اس کو کیا کرو سامنے سے سائٹ سے لیف سے ایسا ایک پانچ چھے مرتبہ دو چار مرتبہ ایسا دبائی تو کیا ہوتا یودین ہے فیسس ہے جو بھی ساف ہو جاتا تو سب سے پہلے کیا کرنا یہ کرنا اب وہ کرنے کے لئے کپڑے ہونا تو کفن نہیں ہے یہ ایکسٹرا کپڑے ہے اس لئے دکان میں خرید جاتے نا تو ان کیا کرتا پروفیشنل کتابوں میں لکھے ہے کتنے کپڑوں کی زورت یودین اور دھونے کے لئے بھی کیا کرتے پہلے جو باڑی دیتی وہ کپڑوں کو خینچی سے کٹ دیتے چونکہ نکالنا مشکل ہوتی نا کٹ دیتے کٹ کے باڑی کو نکال دیتے تو ایک کپڑا جسم پہ ڈھاگ دیتے تو سب سے پہلے جنازے کو اس تنجا کدھانا بولتے اردو میں عربی میں اس تنجا بولے تو اس کو پاک کر دینا اس کے یودین اور ضرورت سے تو باڑی ایسا رگ دینا رگ دینے کے بعد یہ کپڑے کٹ کے نکال دیتے نکال دینے کے بعد ایک پیس دالتے یہاں سے یہاں سے نچھے تک دیتی ایک کپڑے کی پیس یہ پیس بات میں ضرورت نہیں پڑتی اس کے لئے گھر کا بھی یوز کر سکتے نیا بھی یوز کر سکتے اگر آپ سیٹ خرید دینا تو سیٹ میں کئی پیس دیتی کس کی کفن کے پیس دیتے پھر پانی پوچنے کی پیس دیتے تو لوگ تو کفن سے تعلق نہیں تو ایک پیس ڈال دینا تاکہ یہ کرنا ہے مطلب چھپانا حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی جناز کی کسی کو غسل دے اور اس کے آئیبوں کو چھپا دے تو بہت بڑا فضیلت کی بات ہے آئیب چھپانا تو ایک کپڑا ڈال دی ٹھیک ہے کپڑا ڈال کے بعد تھوڑا ایسا بڑی کو دو آدمی مل کے ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی دونوں ایسا ہاتھ ایسا 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 پاور آ جاتا نا ایسا ایسا بڑی ایسا کر دے کے نیچے پانی ڈال کیا بھی نہیں بڑی ایسا رکھنا ٹیبول پہ رکھنا ٹیبول پہ کیوں رکھنا ٹھیک نیلانے کے لئے ایسی ہوتا ہائٹ کے لئے ورنہ کوئی ضرور نیچے رکھے بھی نیل سکتے آپ اللہ کے سلام کے زمانے میں ٹیبول پہ رکھے نہیں لاتے تھے سیمپل ہے آج ہم جسے لاتے آہ ہمارے میرے بچ پر میں 40 years یہ سب چیزیں مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی مسجد میں ایک ہی چیز ہوتی تھی جنازہ بخیر سب چیزیں گھروں میں ہی مینج کرتے تھے اب آہستہ آہستہ جو گھر فلائٹ میں آگئے سب چھوٹے چیزیں ہو گئی تو ددودت پڑھنے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہو گئی بہت حال تو باڈی کہیں بھی رکھ سکتے آپ لیکن کمفورٹیبل کے لئے کیا ہوتا ٹیبل پر رکھ دیتے تھوڑا اٹھا دیتے ختم ہو گیا اس کا ہمام ہو گیا آپ جیسا ہم لوگ ہمام کو جاتے یہ ہمام بھی دو چیزیں بچے ناک پانی دال وہ ایک پرابلم اس کی بجے سے لوگ پروفیشنل کو نیا نیا بولتے وہ دو کیا ہے میں بتاتا ہوں اب کلی تو نہیں کرا سکتے آپ پانی دل کے تو کیا کرنا روی ہے نہیں روی کٹن کٹن کو پانی میں لے لینا جتہ ہو سکتے میکزیمم تین مرتبہ اگر آپ سمجھ دے کہ تین مرتبہ میں کلین ہو گیا اوکی نہیں اگر آپ چاہ دے تو پانچ تھوڑا ایک سٹائب بھی یوز کر سکتے یہ ہو گیا کلی ہو گئی ناک میں بھی سیم تنگ اس کو پتلا کر کھانی میں میرا کے پتلا کر دو تین مرتب بھو آکے پھک needs to be little bit different from those people who are doing in the lifetime ان سے تھوڑا لگ ہوتی یہ چھے اینی ڈاؤ مائی جنریریشن نیو جنریریشن سیمپل ہے آیا سمجھ میں ٹھیک ہے وہ الگ کوششن ہے اور نہیں نہیں کپڑا نکالنے کی بات ہی آتی ہے غسل دیتے وقت اس سے پہلے آپ کپڑا نکالو یا نہیں نکالو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم کو ضرورت پڑتی غسل دیتے وقت کپڑا نکالنے کی تو ہمارے پاس یہ نامل کامن رواج ہے عربوں کے پاس ہمارے مسلم علاقوں میں یہاں مجھے نہیں معلوم کلچر جب جناز لے کے جا کے پانی نیلانے کے لئے بٹھاتے اس وقت کپڑے نکالتے اس کپڑا غسل نہیں دیتے زودت تو نہیں ہے اس کی کوئی زودت نہیں ہے اس کی ڈبل کام ہو گیا یہ میں خیال میں یہاں پہ اس لئے کرتے ہوں گے کہ غسل دیر سے دیتے ہوں گے ایک دن دو دن لیٹ کرتے ہوں گے اس کی زودت نہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو جل سے جل اس کو کیا کرو اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دو بلگے ہے تو یہ دیلے کرنے میں کیا ہوتا بولے تو پیٹ میں جو گندگی دیتی وہ پھٹ جاتی بوہ ہوتی باہر خراب ہوتا یا باڈی سے خود باہر نکلتی تو لوگ دیکھنے کے لئے آئے تو اچھا نہیں لگتا وہ چیزوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں گے وہ لوگ لیکن یہ ڈبل کام کی ضدت کام ابھی تھوڑا سال کھین کر گے ہاں وہ کر دے سکتے وہ سب چیزیں وہ سب چیزیں جو انسان کی ضدودت whatever the need is there کیا جو ضددت ہے وہ کر لینا ایک انسان باز دفعہ کیا ہوتا ہارٹ اٹک ہوتا اس کی ناک سے بلیڈنگ نکلتی کپڑے پر نکلتا چینج کر دو کپڑا چینج کر دو یا نکال دو یا دوسرا کپڑا دال کے اس کو روک دو that's okay part of the deen یہ ہے کہ میت کو دفند کرنے سے پہلے غسل دینا this is the deen اس سے پہلے آپ کی جو نیسیسیٹی سہ وہ کر سکتے clear نہیں 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 دیکھنا جتے لوگ غسل کر دے وہ لوگ دیکھنا پردہ دال کے کرنا روم کے اندر کرو یا باہر کر دے حال میں تو پردہ ڈال دو چار لوگ پانچ لوگ جو غسل کر دے وہ لوگ ہیش ہے بخی کوئی دوسرے لوگ نہیں رہ نا کوئی نہیں رہ نا لیڈیس لیڈیس کہیں تو لیڈیس جنس کہیں تو جنس کہیں بھی کر سکتے ہمام میں ہو یا کمرے میں ہو یا حال میں ہو یا باہر ہو کور کر دینا نہیں نہیں چھتکا ہونا میں پانی کی بات بات بھی کر رہا بھی تو آپ لوگ کو ایک بات یہ بول چاہ رہ تھا کہ اس کو ہمام صاف کرا دے وضو کرا دی وضو کرانے کا تاریخہ میں بتا دیا وضو جیسا آپ کرتے ہاتھ دھوتے اس کے بھی ہاتھ دھولا دو اس کے بعد کلی کرتے کلی کے جگہ کیا کرو ناک کے لیے بھی کلی چہرہ دھو دو ہاتھ دھو مسا کر دو پیڑ دو دو یہ وضو ہو گیا یہ تو آسان ہے نا اب لوگ پروفیشنل کی ضرورت نہیں پڑتی نا ٹھیک ہے اب غصول کیسا دی نا آپ جیسا غصول کرتے وہ اچھ غصول آپ جیسا غصول کرتے سب سے پہلے کیا کہنا رائٹ سیٹ پہ دالنا وضو کے اندر سب ہو گیا نا وضو کے اندر چاہ داڑی بولے تو میں بتا رہا پانی سیٹ پہلے سد کو دھونا 3 ٹائمز پھر پہلے سد پہلے سد پہلے ایک مرتبہ سد کو دھو دیئے ٹھیک ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ پانی جتا دھو دیئے دھونے کے باد پانی پانی دال دی اس کے بعد سابون لگا دی پورا سوپ سابون جیسا ہم لوگ نہ دیں اس کے بعد رائٹ سیٹ سے پورا دھو دیئے لیف سیٹ سے دھو دیئے رائٹ سیٹ سے دھوتے خود لیف سیٹ والے کیا کرتے ایسا باڑی کو اپنی طرف ایسا کھیشتے اب اس کو پروفیشنلی جو کفن لاتے آپ اس کو لفافہ بولتے وہ لوگ اردو میں لفافہ دیتا ایسا دیتا بڑا دیتا ایسا لپٹ کے اس کے اندر دو دوری آتے اس کو یہاں بند دیتے سمٹیمز ایسا دیتا کور کے دیتا اس کو بند دیتے اب تو پلاسٹک کے گلوپس دس دوسروں کی بڑی کو تچ کرنے ایسا ڈیریک نہیں تچ کرنا بادی کے ساتھ کرنا تچ کر اس کو لگڑ دے یا اس کے اندر 23 کے اندر ایسا لگڑ کے دھو کے وہ نکال کے پھیک دی پھیک دوسرہ پین کے دوسرہ بڑی کو لگڑ سابون لگاتے لگڑ دی گلوز نہیں ایسا ڈیریک کرتے کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے تو غسل میں کیا ہے پہلا سر دھو دی ایک مرتبہ پانی سے دھو کے دوسری مرتبہ سابون لگا کے پورا پانی دال کے دھو دی گیا غسل ہو گیا سیمپل ہو گیا ہو گیا غسل question any question any question پانی نیلانے کے لئے گرم پانی بھی نیلانے سکتے تھنڈا پانی بھی نیلانے سکتے گرم پانی بھی نیلانے سکتے تھنڈا پانی بھی نیلانے سکتے گرم پانی advisable ہے کیوں گرم پانی is more cleaning than cold water لیکن ضرور ہی نہیں ہے not compulsory حدیث میں جو ہے گرم پانی نیلانے بھلکے نیلانے سکالر بولے اللہ پانی نیلانے سکتے تھنڈا بھی نیلانے سکتے گرم نیلانے تو تھوڑا زیادہ بہتر ہے cleaning زیادہ ہو جاتی ٹھیک ہے اللہ کرسو صلی اللہ بولے تھے اس کے اندر بیدی کا پتہ دالو بولے بیدی کا پتہ لیکن وہ زمانے میں سابون نے تھا بیدی کے پتے کو لگر کے وہ لگر لیتے تھے ساف ہو جاتے تھے بڑے لوگ ہوں گے یہاں پہ پتے سے نہایا آپ لوگ میں نہایا ہم لوگ ہسٹل میں رہتے تھے سابون اب ان کی تکلیف رہتی تھی جنگل میں جاتے تھے بیدی کا پتہ لے کے لگر لے کے نہا لیے سکھا کئی کئی درخت سے توڑ لیتے لگر لیتے نہا لیتے ساف ہو جاتے تھے جو لوگ میری عمر کرتے ہوں گے ایسا ویدی پاسیبل ویدی پاسیبل اور میں دیکھا لوگوں کو کھیتوں میں وہ لوگ کھیت میں جو رہتے نہیں وہ کھیت چھکنی مٹی وہاں سے یورپ سے مانگا کے فیشل کر کے دو گھنٹے بائٹ کے پاتی میں جا دے وہ فری میں ملتی انڈیا میں ریال بردم فیشل فیشل ملتا ملتا نی مٹی کھانسے 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 ملتی فری میں ملتی ہمارے پاس ہمارے لوگ وہی لگاتے تھے اچھے تھے سب anyway تو مٹی تو وہ جو صدرون ہے صدرون صدرون جو حدیث میں بیدی کا پتہ اگر مل گیا آسانی سے تو ڈال دو نہیں ملا تو cities میں آج کل بیدی کا پتہ نہیں مل رہا تو بھد دور جانا پڑ رہا کئی کو ٹائم بیس مل گیا تو ٹھیک ہے مل گیا بھی تو نئے ڈالے تو بھی چلتا اللہ کی سب لگا تو کافی ہے بیدی کا پتہ مل گیا ٹھیک ہے نئے ڈالے تو بھی چلتا لیکن عدبوں کے پاس بیدی کا پتہ ڈالنے کا concept ختم ہو گیا سب اپنے پاس کیا ہے میں بولا حج کم کرتے ہم لوگ اجوا خجور کو زیادہ ڈھونتے تو ویسا حسول حسول کو زیادہ چھوڑ دے کے بیدی کے پتے کے پیچھے دیتے زیادہ ہم لوگا ٹھیک ہے اور اللہ کے حسول سلام کافر بھی ملاؤ بھولے کیمفر کیمفر تو کیا کرنا پانی کلیر ہے نا باتیں لاس ٹیم پہ ایک جگ میں یا ایک چھوٹی سی بکیٹ میں کیمفر دالنا کیمفر دال کے پوری باڑی پہ دال دینا دال دیتا باڑی میں آ جاتا وہ ٹچ ہو جاتا اس کے بعد پوچڈ دینا باڑی میں اس کے پیسے باڑی میں لکے دیتے اس سے کیا ہوتی اچھی سی تھوڑا سا خوشبو آتی that is the کامفور کافور زدود ہی نہیں ہے ہائی تو دالو نہ تو نہ خوشبو اور سابون دو چیزیں کلیننگ کے لئے اچھائی کے لئے ہے ایزی سے پاسیبل ہے تو ٹھیک ہے نہ تو غسل اس کے بغیر غسل کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ غسل ہو گیا کلین ہو گیا وہ جو پیس دال کے بڑی پہ نہلا دیتے پیس کچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ایک دوسری پیس سے پوچھنا پوری بڑی کو پوچھ کے وہ پیس کو یا پھر ایک دوسری پیس کو وہاں تک کے اس کو کھیچ کے نکال دینا نکال دی تو بڑی کیا ہوگی یہ dry 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 dryness لائے ٹیبل پہ اور ایک ٹیبل بازو ریدی رکھنا بڑی اٹھا کے وہ ٹیبل پہ رکھ کے بھی کر دے سکتے ختم ہوگیا مسئلہ اصول ہوگیا کلیر باباس سب ینگ جینیرشن اصول ہوگیا اب اس کے بعد شراؤڈنگ بڑی کو ریپ کائیسا کرنا ٹھیک ہے سیمپل ہے کیسا گفٹ پیک کرتے معلوم کیسا کرتے گفٹ پیک چھوٹا ہوگیا نا ایسا گفٹ پیک complete tight تو وہ کیا ہوتا ہے تمہارے پاس کیا ہے تین ہے دو ہے ایک ہے تین ہے دکھو یہ باڈی رکھ دیا باڈی رکھے نا یہ باڈی رکھ دی چھلو ٹھیک ہے یہ باڈی رکھ دی باڈی رکھنے کے بعد اس کے اندر کفن کے دو طریقے ہے میں جو بتا رہا وہ سمپل ہے سنت ہے جائز ہے وہ ہنڈی پرسن پرفیک بھی ہے ایک مرتبہ باڈی ہے نا یہ جو ہے نا باڈی کو باہ دکھے یا ایسا دکھے اس کو ایسا کور کر کمپلیٹ بلکل لیا فرس ٹیم رائٹ سیٹ سے فرس پیس تیری پیس رکھ نہ کمپلس ری ون پیس آل سو ایسا سکنڈ آل سو تھرڈ آل پرفیک جیسا کہ سجدہ میں لوگ سبحان رب العظیم رب العلا ایک مرتبہ تین مرتبہ میکزم بول سکتے نا تو ایسا ایسا رکھ کو ایسا یہ cover کر دی ایک اس کو رائٹ سے لیا تو سکنڈ سکنڈ کان سے لینا لیفت سی لینا یہ سکنڈ یہ اچھا ایسا ٹائیٹ کر دے کے پھر تھرڈ کو بھی ایسا کمپلیٹ کر دی کر دینے کے بعد یہاں پہ ایک بند دی پید پاس ایک بند دی کیوں بن نا پولے تو سلپ نہیں ہو نا بلکے جنرلی جو ہے نا وہ سیون یارڈ کا کپڑا لینا اور ایسا جو ہے نا انسان کی سائز کے حساب سے مثال کے طور پر کوئی آدمی موٹا ہے تو اس کو ٹو میٹر اگر بس نہیں ہوا تو اس کو بیچ میں سے کیا کرنا اس کو اس چیچ کر دی نا تیس تین کر دی جائز ہے بعض دفعہ اگر آپ خرید دیں گے تو پانچ کپڑے دیتے وہ لوگ کتنے دیتے پانچ دیتے پانچ میں کیا ہے ایک کپڑا یہاں پہ آتا جو لنگی پینتے نا لنگی جیسے یہاں سے نیچے کا اس کو لپٹ دی نا لنگی اور کیا ہوتا خمیس اوپر کا خمیس بھولے تو یہ کھلا تھا نا وہ ایسا کھلا تھا ہو اس کے اندر ایسا hole دیتی وہ hole پینا اس کو ایسا ڈال دیتے کتنے ہو گئے اس کے بعد بخیا تین وہ ایسی جو میں بتایا تو یہ دو ایک سٹرا کرتے یہ بھی پاسیبل ہے یہ نہیں تو پھر وہ اٹھ کے فرشتوں سے ملنا ہے بات کرنا ہے بھل گئے تو یہ شرورڈنگ سیمپل ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ابو بکر صدیق بولے میرے لئے گھر میں چادر وہ چادر سے میرے کو کھفن دینا نئے خرید نئے کے مستحق زندہ لوگ ہیں مردہ لوگ نہیں بلکہ ابو بکر وسیعت کر کے مرے تو میں کیا بلنا چاہ رہا ہوں یہ سب چیزیں سیمپل ہے کمپل سری کوئی کپڑا یا کوئی تریخے سے ملنا ضرور نہیں ہے تین کپڑے چاہیے بارے کو کبر کر دینا چاہیے جنگ احد میں صاحبہ کو کپڑا نہیں تھا یاد ہے نا تو لوگ کیا کرے ایک کپڑے سی کبر کرے ایک کپ سی کرے تو پائد ان لوگوں کے کیا ہوتے تھے تو اس پر دال دی کیا دال دی گھاس دال دی یہ تو حدیث میں ہے نا تو الحمدل اللہ ہمارے پاس تو آوائیل بل ہے اتنا سیمپل ہے اس بنا کے کوئی جو ہے اس کے لئے پروفیشنل ہو نا اور کوئی جو ہے ریچول سی کچھ بھی نہیں ہے سیمپل چیز ہے جو چیز ہم زندگی میں کرتے مردے کے ساتھ کرنا ہے اور زندگی میں ہم لوگ پانچ کپڑے بولے نا وہ لگ ایسے ہی بولے تم زندگی میں پانچ بنتے موت میں پانچ دو بولے وہ بولے وہ لوگ ایک ازاد ایک قمیس پھر وہ تین تھوڑا چینجز کے ساتھ پانچ تین بولتے وہ لوگ یہ ہے عورت کے کفن کا میں نہیں بولا اس لئے کہ آپ لوگ زورت نہیں پڑتی وہ لیڈیز کو سکھائیں گے وہ بھی ایسے ہی تھوڑا چینجز سے ان کے بال وغیل کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہے کفن ٹھیک ہے کتنا ڈائم باقی بچا اچھا یہ کفن ہو گیا اس کے بعد جنازے کی نماز اتنا ہی ہے اور کچھ ہے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے خجبو خجبو لگانے کی بات ہے خجبو اگر چاہے تو استعمال کر سکتے آپ چاہے وہ سندل ہو چاہے کوئی بھی خجبو استعمال کر سکتے باری کو بھی لگا سکتے آپ کفن کو بھی لگا سکتے نہیں بھاڑی میں تو وہ لگا دیئے نا کافور پوری باری میں کافور ڈال دیتے نا تو خجبو تو رہی تھی کفن کو بھی خجبو لگائے لگائے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں سرما لگاتے بعض لوگ زندگی میں اگر لگاتے تھے تو مرد خط بھی لگا سکتے نئی تو کوئی ضرورت نہیں ہے پارٹ اف پارٹی میں اگر آپ گئے تو کیسا جاتے ویسا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے علماء اکرام مردوں کو سرما لگانا سنت نہیں بولتے چونکہ عورتوں کے رسول سرما آنکھ کے علاج کے لگائے تھے آنکھ کے بیماری سے بچنے کے لئے بلکہ حدیث میں ہے اللہ رسول صلی اللہ سلام خوبصورت کے لئے نہیں لگاتے تھے تو یہ خبر میں درگا پر مجاور وغیر اچھا گہر ایسا لگا کے بیٹھتے نے کاجل it is نار سننا غلط ہے یہ زمزم کا تعلق کا جنازے کے غسل سے یا ہمارے غسل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ مرے کو حج پہ گئے جب برکت کے لئے آپ کے سیر پہ دال لی جائز ہے چونکہ اچھا پانی ہے برکت کا پانی ہے لیکن اس کا تعلق غسل سے جنازے کے غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ مدینہ میں جنازے کے پانی کے لئے نہیں 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 اچھا پانی ہے بلکہ تسلی کے لئے دالتے یہ بھی کوئی عبادت یا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے لا الہ اللہ لکھنے سے کیا ہونے والا ہے لا الہ اللہ پہ موت ہو ایمان لانا عمل کرنا دل میں رکھ کر اس پہ موت ہو لکھ کچھ بھی نہیں ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد لے جا کے دفن کرنا ہے اور فنش آپ لوگوں کو کفن کیسا دینا سمجھ میں آگیا دینا زیکی نماز معلوم ہے بخیر چیزیں سیکھ سکتے آپ لوگ تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے لا الہ اللہ لکھنا یا یاسین رکھنا یہ کچھ بھی فائدہ ہونے نہیں ہمارا دل میں ایمان ہونا چاہیے کتابوں کو ساتھ میں لے جانے کا نہیں ہے سمپل سی چیزیں ہیں آسان سی چیزیں ہیں اس کو کامپلکیشن کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جماز جنازہ کیسا پڑھنا سمپل جو تاریخہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر بولنا پہلی مرتبہ سور فاتحہ پڑھ لیا کافی ہے خلو اللہ وحد ضروری نہیں ہے ایک سور سور فاتحہ کافی ہے خلو اللہ جنرل پڑھ لیتے لوگ پھر اس کے بعد اللہ اکبر بولتے اس کے بعد اللہ کے رسول سلام پہ درود پڑھا جاتا اللہ صلی علی محمد وعلا محمد پھر اللہ اکبر بولتے جنازے کی دعا ہیں یہ دعا یہ دعا ہے یہ دعا ہے ایسے اور بھی دعائیں ہیں اللہ کے سور دعا وہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ ہوگر بل کے اسلام علیکم رحمت اللہ یہ ہے یہ جنازے کی نماز ایک اللہ کے مسلمان بھائی کی مر گیا تو جنازے کی نماز پڑھنا اس کا حق ہے یعنی مطلب ضروری ہے یہ اللہ کے سل کا حکم ہے اور ایک حکم ہے اگر کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے تو ایک قیرات ثواب ملے گا اور اس کو لے جا کے دفن کرنے تک ساتھ گئے تو دو قیرات صاحبہ پوچھے ایک قیرات کا ثواب کتنا ہوتا بولے احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا تو بہت اچھی چیز ہے یہ جانا چاہیے عورتوں کو جنازے کے ساتھ لے کے جانا یا ایک خبرستان کو لے کے جانا جائز نہیں ہے صرف مردوں کا ذمہ داری ہے یہ کرنا چاہیے اچھا ثواب کا کام ہے کوئی بھی کسی کو بھی غصول دے سکتا ہے آسانی سے رشتہ داروں دیکھو جنازے کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ فرض نماز زہر فجر کے جیسا نہیں ہے یہ نماز فرض کفایہ یعنی یہ جنازے کی نماز دس بیس پچیس پچاس جتے مسلمان پر لی کافی ہے عورتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں پورے خاندان کے لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں سب سے پہلا مسئلہ عورتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے عورتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے انڈیویجیل بھی پڑھ سکتے یا کہ گھر میں جنازہ رکھے میں نماز پڑھا سب پورے عورتہ پڑھ لیے ایسا بھی پڑھ لے سکتے جائز حضرت عائشہ رضی اللہ انہا ہے نا ایک مرتبہ جنازہ لے کے آئے تھے تو بولے میرے کمزے کے پاس لے کے آئے مجھے بھی پڑھنا ہے تو حضرت عائشہ جنازہ اپنے کمزے میں مانگا کے پڑھ کے بھیجے تھے تو اسی لئے عورتوں کو پڑھنا بھی جائز ہے پڑھنا چاہے تو نہیں نہیں غلط ہے مانے کے بعد بیوی اگر مر جائے اور شوہر اگر مر جائے تو یہ بولتے کہ ان کا رشتہ ختم ہو گیا بیوی شوہر کو ٹچ نہیں کرنا شوہر بیوی کو ٹچ نہیں کرنا بولتے بات غلط ہے کوئی فرخ نہیں پڑھتا ہو بیوی ٹچ کر سکتے اور بیوی دیکھ سکتے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کا جنازے میں منہ کے بعد غسل کون دیئے تھے ابو بکر صدیق ان کے بیوی اسمہ اسمہ بنت عمیس ان کا نام تھا انہوں جو غسل دیئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے تھوڑے دنوں کے بعد آئیشہ رضی اللہ انہ بولتی ہم لوگ اس وقت غم پریشانی میں تھے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا ہم لوگوں کو کنٹرول رہتا تو اللہ کے رسول کے بیویاں ہی آپ کو غسل دے دیتے ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے بولتے تو یہ ہے نا ایسا حدیث میں ہے تو ایسا اکرام سسٹمیٹک سیویلائزیشن عدب چیزیں سکھاتے تو بعد میں ہم لوگ للتے بیڑھتے سمجھے مسجد میں اگر ضرورت پڑھے تو پڑھا سکتے لیکن مسجد سے باہر کے علاقے میں پڑھانے کا ایک سسٹم بنا کے رکھے کئی کو بولے تو جنازہ ہے کبھی بھی اس کی باڑی میں سے یورین نکل سکتا کبھی بھی بلیڈنگ ہو سکتی تو جنازے میں مسجد میں گر سکتا تو گندہ ہو جاتا تو اب کئی کوئی پرابلم بلکہ علماء بول دیے کہ جنازے کو باہر پڑھا لو جنازے کو مسجد کے بازو پڑھا دو بلکہ ایک سسٹم بنا دیے اب وہ سسٹم ہے وہ کوئی وہاں پڑھاتا پڑھالو لیکن اگر کوئی سیفٹی ہے اچھا اسے مسجد میں پڑھالے سکتا ہے پڑھانا چاہیے تو اللہ رسول کے زمانے مسجد میں بھی پڑھائے باہر بھی پڑھائے دونوں چیزیں it is ok وہ کوئی مسجد دیکھو exceptional cases کے لئے یہ لیکچر نہیں exceptional cases کے لئے میں کوئی کال کر آپ لوگ ہم لوگ principal جنرل چیزیں سکھانے کے لئے آئے یہاں پہ exceptional cases یہ سب لوگ konfiz ہو جائیں گے غصل نہیں نہیں کو دو نام مننے والوں کو غصل دیتے تھوڑا احتیاط سے دیتے غصل تھوڑا ناک لگا کے وہ لگا کے دور ٹھہر کے پورا پین کے ایسا غصل دو بولتے نکو دو بول کے نہیں بولتے جی ہاں فرس ویو میں گورنمنٹ جو ایسی نہیں دے رہے تھے وہ برحال غلط ہے احتیاط سے غصل دیا جا سکتا ہے پاسیبل ہے وہ دینا چاہیے غصل اب نہیں دیکھ دفن کر جی آہ ہاں ہاں مسلمان بھی اس وقت ہوتا الٹ نہیں تھے گورنمنٹ بھی الٹ نہیں تھی گورنمنٹ فیس کرنے کے لئے مسائل ہوئے تھے لیکن اب تو پاسیبل ہے الحمدلللہ سیفٹی کے ساتھ پاسیبل ہے جی آپ لیٹ آئے کیا اسٹارٹنگ میں آئے اسٹارٹنگ میں بولا تھا نا مہین کہ اللہ کی حدیث ہے کہ جنازے کا انتخال ہو جائے تو جل سے جل تتفین کر دینا یہ ایسا لوگوں کے آنے کے لئے دیلے کرنے کا جو سسٹم بنا کے دکھے وہ غلط ہے ضرورت نہیں ہے اس کی کیونکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جل سے جل اس کے جگہ کو پہنچا دیا جائے لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے